موسیقی موسیقی وزیر علیہ بلکستان جام کمال خان کی زیر صدارت پاک افغان بورڈر شمن کی بندس سے بیدا ہونے والی صورتحال اور اس مسئلے کے مستقل بنیادوں پر حل سے متعلق امور کے جائزہ ایک آلہ سطحی اجلاس موسیقی ڈیپٹی سپیکر قومی اساملی قاسم خان سوری پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک حاشم خان بانیزائی سابق جج فاجہ محمد خان کے انتقال پر فاتحہ خانی کی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی موسیقی سبائی وزیر تعلیم بلکستان سردار یار محمد رند کا تعلیمی میدان میں ایک اہم انقلابی اقتان موسیقی بلکستان کے مختلف ازلا میں بتیس سو سکولز کے گھوست اور غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق بلکستان کے مختلف ازلا قیلہ عبداللہ دیرہ بکٹی بارکھان کحلو پشین سمیت دیگر زلہ میں بتیس سو سے زائد سرکاری سکولز کے گھوست اور غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے پپلز پارٹی گجراوالا دیوین کے صدر دیوان چمی مختر نے کہا کہ پانچ جولائی ملکی تاریخ کا سیاہ دن ہے پانچ جولائی کو ایک عمر نے جمہوری حکومت پر شاب خون مارا دیوان چمی مختر نے مزید یہ کہا کہ پانچ جولائی کو دیوین کے تمام مقدداران اور زیلی تنظیمیں بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منائیں گی دگری کالج کے سبزازار میں ہر نائی یوت کنیکٹ دی ڈس کنیکٹ ہر نائی زون انگامی میچنگ نبید الرحمن کے زیرے صدارت منقل ہوئی جس میں سابقہ کارکردگی اور آئندہ کے فیصلے اور مستقبل کا لائحہ عمل دیکھ کیا گیا کسٹمز یارو ٹریک پوسٹ پر منشیات کا بڑا کیس ایک اندازے کے مطابق دس کروڑ روپے کے 435 کلو گرام آلہ کوالٹی کا چارس برامت کر لیا گیا پاکستان کوسٹ گارڈ کی کاروائی 1275 کلو گرام آلہ کوالٹی کی چارس برامت کوسٹ گارڈ کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ گوادر بلوچستان سے بھاری مقدار میں منشیات سمگل ہونے کا خدشہ ہے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ جسٹس جمال خان مندخل نے زلا کچیری کا کیا دورہ بلوچستان ہائی کورڈ کے جج صاحبان جسٹس حاشم خان کاکر جسٹس کامران ملاخیل جسٹس عبداللہ بلوچ سبائی وزراء اور حکام بھی تھے اس موقع پر موجود وزیر اعلی اور چیف جسٹس نے زلا کچیری میں عدالتی کمروں کی تعمیر و مرمت اور تضیم و رائش کے کام کبھی کیا موائنا ایڈیشنل چیف سیکٹری منصوبہ بندی و ترقیات اور دیگر متعلقہ حکام نے دی منصوبے کے حوالے سے بریفنگ چیف جسٹس نے کہا کہ منصوبے کا مقصد زلا کچیری کی قدیم عمارت کی بحالی کے ساتھ ساتھ عدالتی افسران و عملہ اور سائلین کو بہتر سہولتوں کی فراہمی بھی ہے وزیر اعلی نے تعمیراتی کاموں کے میار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت عدالتوں کی تعمیر و مرمت اور جوڈیشنل کمپلیکسز کی تعمیر کے منصوبے کے لیے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی یقینی بنائے گی وزیر اعلی نے اس موقع پر زلا کچیری کے سٹامپ فروشوں جن کا روزگار کرونا وائرس کے باعث متاثر ہوا ہے ان کے لیے گزارہ آلاؤنس دینے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی نے کرونا وائرس میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جانو کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خاندانوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا وزیر اعلی کرونا وائرس سے نبتنے کے سو دن مکمل ہونے پر فاطمہ جنہ ہسپتال میں ہمت و عظم کے انوان سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس نے کرونا وائرس کی ڈیوٹی سے انجام دینے والے ڈاکٹرز تیبی عملے اور وطلقہ محکموں کے سیکریٹریز نے بھی شرکت کی وزیر اعلی نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز پر اس کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر تھا حکومت ابلوجستان نے سب سے پہلے اس وبا سے بچنے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے اقدامات کا آغاز کیا اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز نے خدمات کی پراہمی کی ابتدا کی حکومت ابلوجستان اس وبای مرس کے آغاز سے ہی پوری طرح مستعد رہی اور نکتفتان سے لے کر آج تک تمام وسائل بروہکار لاتے ہوئے موصل اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی وزیر اعلی ابلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت پاک افغان بورڈر جامن کی بندس سے بیدا ہونے والی صورتحال اور اس مسئلے کے مستقل بنیادوں پر حل سے متعلق امور کے جائزہ کا عالی سطحی اجلاس میکوائے داخلہ سکیوٹی اور انٹیلیجنس ادار ہوں پاکستان کسٹمز اور انتظامیاں کے جانب سے اجلاس کو متعلقہ امور پر گریفنگ دی گئی اجلاس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ممنوع اور غیر ممنوع اشیاء کی سمگلنگ امن و امان کی صورتحال لگری پیکج کے تحت مقامی لوگوں کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان جانے والی اشیاء کو واپس پاکستان لانے کی چھوٹ کے علاوہ دیگر امور پر غور ماضی میں سرحدی کشیدگی اور انتظامی کے باعث پاک افغان سرحد کو عرضی طور پر بند کیا جاتا رہا ہے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال بھی اس وقت سرحد کی بندش کی ایک بڑی وجہ ہے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وزیرحال ابروچستان کی دو کمیٹیوں کی تشکیل کی ہدایت ایک کمیٹی علاقے میں نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی ڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی قاسم خان سوری پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک حاشم خان پانیزائی سابق جج خواجہ محمد خان کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی میٹرک اور ایفلیسی کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کی سمبری منظور کر لی گئی کرونا وائرس کی وجہ سے ہانات متاثر ہونے کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو پروموٹ کرنے کی سمبری منظور کر کے قانونی پیچیدگیاں دور کی جا رہی ہیں قانونی پیچیدگیاں دور کرنے کے بعد طلبہ و طالبات کو پروموٹ کرنے کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا محکمہ تعلیم بلوجستان صوبائی وزیر تعلیم بلوجستان سردار یار محمد رند کی قیادت میں محکمے کو صوبے کا بہترین محکمہ بنانے کے لیے بلوجستان میں سکول کھولنے کے حوالے سے بینل صوبائی وزیرہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے واضح رہے کہ اس سے پہلے بلوجستان کے ہر ظلے میں ایڈوکیشن سٹی اور ہر ظلے میں ایک موڈل ریزیڈنشل سکول بنانے پر بھی صوبائی وزیر تعلیم دن رات محنت کر رہے ہیں جن کی سمبری وزیر اعلی بلوجستان کو بھجوائی جا چکی ہے بلوجستان کے مختلف ازلا میں بتیس سو سکول کے گھوست اور غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق بلوجستان کے مختلف ازلا قیلہ عبداللہ، دیرہ بگٹی، بارکھان، کحلو، پشین، سمیت دیگر زلہ میں بتیس سو سے زائد سرکاری سکول کے گھوست اور غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے صوبائی سیکریٹری تعلیم سانوی غلام علی بلوچ نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم کے جانب سے صوبے میں گھوست سکول کا پتہ لگانے اور غیر فعال سکول کو فعال بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے صوبے میں سرکاری سطح پر پرائمری میجل اور ہائی سکول کی تعداد تیرہ ہزار کے لگ بھگ ہے صوبے کے آئندہ مالی سال دوہزار بیس اور اکیس میں تعلیم کے شعبے کے لیے ستر عرب روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غیر فعال اور گھوست سکول واقعتاً ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کی جانب سے ہر بجٹ میں سکول کو اپگریٹ کیا جائے گا غلام علی بلوچ کے مطابق ایک ٹیچر ایک کمرے والے سکول کی تعداد پانچ ہزار سے زائد ہے اس حوالے سے رکمے صوبائی اسمبلی سید احسان شاہ نے غیر فعال اور گھوست سکول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی رقم مختص کرنے کے باوجود ہزاروں سکول غیر فعال اور بند ہیں جس کی بنیادی وجہ صوبے میں اسادزہ کی تقرری میں تاخیر ہے دو ہزار پندرہ میں پانچ ہزار سے زائد اسادزہ کی تقرری کے بعد اب تک کوئی تقرری نہیں ہوئی ہے اگرچہ صوبے میں درسو تدریس اور غیر تدریسی پندرہ ہزار اسامیاں خالی ہیں نوچستان نیشنل پارٹی کے رکمے صوبائی اسمبلی محمد اکبر منگل نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے دعویوں کے باوجود اس وقت بڑی تعداد میں سکولز بند اور غیر فعال ہیں پپلز پارٹی گجرہ والا ڈیوین کے صدر دیوان چمی مختر نے کہا کہ پانچ جولائی ملکی تاریخ کا سیاہ دن ہے پانچ جولائی کو ایک عمر نے جمہوری حکومت پر شابہ خون مارا دیوان چمی مختر نے مزید یہ کہا کہ پانچ جولائی کو ڈیوین کے تمام مقدداران اور زیلی تنظیمیں بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منائیں گی خبر کلیے چلتے ہیں ڈسٹرکٹ ہنائی جہاں بلالترین کی رپورٹ کے مطابق ڈگری کالیج کے سبزازار میں ہنائی یوت کنیکٹ دی دس کنیکٹ ہنائی زون انگامی میچنگ نوید الرحمن کے زیر صدارت منقل ہوئی جس میں سابقہ کارکردگی اور آئندہ کے فیصلے اور مستقبل کا لائحہ عمل دیکھ کیا گیا جس میں پرام طریقے سے اپنے جائز مطالبات کے حق کے لیے جدجہد اور ناماننے کی صورت پر احتجاجی لائحہ عمل ترتیب دیا گیا میچنگ سے نوید الرحمن محمد بلالترین نصیب میانی عزیز عمران اللہ اور شاہ محمد نے خدا کیا میچنگ میں مختلف یونیورسٹیز اور کالیج کے طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی میچنگ میں موجود صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کی وبا سے ملک بھر کے تعلیمی دارے بند ہوئے جس نے طلبہ کی تعلیمی محولیات پر منفی اثرات مرتب کیے ہر نائی سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے حالات کے تحت اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی بجائے خود اور عوام کو کرونا وبا سے بچانے کیلئے اپنے آپ کو بطور رضاکار پیش کیا اور محکمہ سہت حکومت وقت اور عوام کے ساتھ مکمل تعاون میں پیش رہے زلہ بھر میں طلبہ نے گھر گھر ہر گلی میں اس وبا سے نبتنے کے لئے شعور اور آگاہی مہم میں بھرپور حصہ لیا اب جبکہ وبا کے اثرات روز بھروز کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے طلبہ کا تعلیمی سلسلہ شدید متاثر ہوا ہے ہم اس جمعوت کو توڑتے ہوئے آن لائن گلاسز پر تحافظات کے باوجود اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا ہماری گزارشات اور مطالبات جو ہم نے موزنس جپٹی کمیشنر کو پیش کیے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسرا چیلنج ہرنائی میں عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لئے جدو جہد جاری رکھی کو مکمل کیا جائے بلال ترین مشرق نیوز ہرنائی کسٹمز یارو چیک پوسٹ پر منشیات کا بڑا کیس ایک اندازے کے مطابق دس کروڑ روپے کے چار سو پینٹیس کلو گرام آلہ کوالٹی کا چارس برامت کر لیا گیا کلیکٹر کسٹمز کو اچھا ارفان جاوید کو خفیہ اطلاع ملی کہ کچھ ڈرگ سمگلرز حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منشیات کے بھاری اندرون ملک سمگل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں خاص احکمات جاری کیے گا ہے ایڈیشنل کلیکٹر یاسر کلوارڈ ڈیپٹی کلیکٹر اکبر جان اور اسسسٹنٹ کلیکٹر میر خان کو جنہوں نے سپریٹینڈنس سلیم اندوخیل اور انسپیکٹر محمد اقبال کو تمام سٹاف سمیت علاج کیا جس کے بعد روچ پر مزید سختی کی گئی چند دن پہلے رات کو ایک لوکل پیسنجر بس جو کہ بوجر سے آ کر اندرون ملک آ رہا تھا کو روک کر اس کے خفیہ خانوں میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی شرز برامت کی اندھیری رات اور معروف شہرہ کی وجہ سے ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہوا نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کاروائی کی جا رہی ہے چیف کلیکٹر ڈاکٹر سیف الدین جنیجو اور کلیکٹر کسٹمز ارفان جاوید نے کسٹمز کوئیٹا کی کم بسائل کے باوجود سٹاف کی کاروائی کو سراہا کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ گوادر بلوجستان سے بھاری مقدار میں منشیات سماغل ہونے کا خرچہ ہے جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کہکمات جاری کیے پاکستان کوسٹ گارڈز کے علاقے میں کمانڈر نے ایک تفصیلی منصوبہ بنایا اور چار آفیسر سمیت اٹھائیس جوانوں پر مشتمل موبائل زمینی گشت پاسیاں تشکیل دی چار گارڈیاں پر مشتمل ان پارٹیز نے مشکوک علاقوں کی کڑی نگرانی شروع کی اور انتک کوششوں کے بعد کلانچ کی جنرل ایریاز میں چھپائی گئی بارہ سو پچھتر کلوگرام آلہ کوالیٹی کی چرس برامت کر لی گئی خدشہ ہے کہ یہ بنشیات ویرون ملک مغل ہونا تھی پکڑی جانے والی بنشیات کی مالیت تقریباً دوہزار ایک سو بیالیس ملین روپے کے لگ بگ ہے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے جوانوں کی اس انتک محنت کو اور آرہ کار کردگی کو سراہا بازیہ رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی سمکلنگ کی روک دھام کے لیے ہما وقت مصروف عمل ہے اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز